مہن نو کا مطلب ہے نیا چاند تو چاند جب نکلتا ہے نا پہلے دن کا تو چرخ کہتے ہیں آسمان کو کوہن کہتے ہیں بھوڑے کو تو آسمان خوشی کرتا کہتا چند میرے کوہلے چند نکلیا آلہ حضرت آنڈ نے آسمان دے چند تے اے بھوڑے آسمان اتنا نہ پھول اے تیرے چند نالو حضور دے پیر دا نو سادہ سوڑا ہے تیرے چند نالو حضور دے پیر مبارک دا جڑا نو ہے نا وہ زیادہ سوڑا ہے وہ زیادہ سوڑا ہے اتنا نہ مہنوں پہ اے چرخِ کفن پھول دل اپنا بھی شدائی ہے اس ناخوں نے پاکا بولو سبان اللہ یہ بات ہے یعنی اتنا آلہ حضرت نے آگے جا کے اور یہی بات جب پیر مہر علی شاہ نے کی انہوں نے کہا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اس سورت نو اللہ اے لرنوں آپ کے پاس حسن کی آخری دلیل کیا ہے چند تو آڑے کل حسن کی آخری دلیل کی ہے تو اسے کہو کہ میرا پتر چند ورگہ ہے ہے یہ نا آج تے چند پہ لگ دے ہو آج تے چند ورگے چمک رہے ہو اوئے میرے چنہ اس تو آگے کوئی گل ہے بولو میرے آج چند چند ورگہ سوڑا چند پہ لگ دے ہو آج تو چان کی طرح چمک رہے ہو اس تو آگے کوئی گل ہے جہتے دسو آخری گل تو آڈے گل حسن دی کیے انہوں سنو تو آڈے گل آخری گل چاننے نا ملانا حسن رضا خان کہتے ہیں چاننے ہے کہ دے گول آکے جی آسمان گول فرمایا انہوں جیڑی حسن دی آخری دلیل ہے نا اوش ہے آسمان گول ہے اور آسمان گر تیرے تلووں کا نظارہ کرتا روز ایک چاند کو صدقے میں اتارا کر انہوں آنے نے جیڑا چاند سب تو سننا نا حسن دی دلیل اے اے کے دے گول فرما آسمان گول فرمایا جن دے گول چاننے نا آسمان گول اے آسمان کدھی حسن دے تلوے بے خلبے نا تکی کرے فرمایا اوش ہے دا سب تو سونی شہاہ دے گولے نا انج دا روز ایک حسن دے قدمہ تو نچاور کردہ بے میں پوچھیا اے چاند قدمہ تو نچاور اے دا کی تعلق ہے انہوں ذرا سنو یا سارے اٹھ کے ٹر جاؤ یا پھر منوچہ سائت واری آواز دی مولانا حسن رضا خان کہنے نے آسمان تیرا چند اڈا سونا نہیں جدے نبید تلوے سونا نہیں آسمان یار آسمان گر تیرے تلووں کا نظارہ کرتا روز ایک چاند کو صدقے میں اتارا تفیرو چند آپ کی کردہ جنہ چند اڈا سونا ہے جنہی مثالہ نے کون کہتا ہے میرا معبوب گنجا ہے چاند کے سر پہ بھی کبھی بال ہوتے ہیں چندیاں گلانے نظاریاں چاند 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 تو جو چاند اتنا حسین ہے اس کے بارے میں کہا کیا کہا کہا وہ چاند خود کیا کرتا کہا چھپ گیا چاند نہ آئی تیرے دیدار کتاب اور اگر سامنے رہتا بھی تو سجدہ کرتا تو چاند چھپن دا ٹائم کیڑا جے بھلا کدھی غور کی دا جے چاند چھپ دا گدویں سرگی بھی لے چھپ سرگی دا بھی لہ کیڑا ہے حضور دے اور دا بھی لہ چند اتنا کیوں جاندہ ہے اتنا تا ہی جاندہ آج مدینہ دا چند آگیا ہے سمجھا ہے حضور دے سامنے کلوندہ ہی نہیں بات یہ ہے حضرات زی بکار اس بات کو پیر مہر علی شاہ صاحب کہنے لگے اس صورت نو میں جان آکھا جان آکھا کے جانے جہان آکھا سجھ آکھا دیں رب دی مہشان آکھا جہ شان دو شانہ سب بڑیاں مکھ چند پدر شاشانی ہیں متھے چمک دی لات نورانی ہیں کالی زلفتے آکھ مستانی ہیں مخمور اکھیاں ان مدبریاں دو عبرو قوس مثال دسن جتو نوکے میں آدے تیر چھٹن لپا سرخ آکھاں کے لالے یمن چٹے دند موتی دیاں ان لڑیاں سبحان اللہ ماں اجملہ کا ماں احسنہ کا ماں اکملہ کا اور کتھے مہر علی کتھے تیری سنا گستان خکیاں کتھے ایتھے انہوں شیر سنو درہا پیر صاحب دا آنڈینے لبا سرخ آکھا کے لالے یمن اے لالے یمن نہیں انہوں کئی کئی ناتخوان انہوں پڑھ دےنے لالے یمن سکھو ناتخوانوں بھی میرے کلو آج سکھو لالے یمن نہیں لال رنگ ہوندہ ہے اے لال نہیں کیا لال آئینے بیچ لال دا مطلب موتی تیری یمن دا مطلب کی ہویا شہر یمن دے موتی سب تو زیادہ مشہور نے یمنی عقیق اے میں پایا ہویا یمنی عقیق عقیق یمن کا مشہور ہے موتی یمن کے مشہور ہے یمن کے موتیوں کی قیمت بڑی تھی بڑے قیمتی ہوتے تھے پیر مہر علی شاہ صاحب کہتے ہیں لبا سرخ آکھا کے لالے یمن آنڈینے انہا لبانوں میں اے آکھا سونے لال رنگ دینے یا میں آکھا کہ یمن دے موتیاں تو زیادہ چمک رہے لبا سرخ آکھا کے لالے اچھا کئی بندے ہوں دینے بڑے ہی سونے ہوں دینے انہا دا چیرہ ویکھو بندہ کہندہ واہ واہ کڈا سونے اے ویکھنا میری طرف لیکن جدہوں بول دینے نا اے شکیلے در ویکھ میرے وال اے جدہوں بول دینے نا کھلے دے اے ننونہ واپس میں ننو دینے نے تبجھو پر میرے وال کر لو اے بے کھو میرے وال سارے تبجھو ہے نہیں تواخدی تبجھو ہی کوئی نہیں تبجھو ہے اے تسیقوہ ہے تبجھو ہے ہاں ہون سونو بول دینے بڑے ہی سونے لگ دینے آہ لیکن اے انج کڑ دے نا جو دو ہانس دینے آہ اگر وہ داند کوئی اکیہ ہندہ ہے کوئی پچھے ہندہ کوئی اتے ہندہ کوئی تھلے ہوندہ انہوں دندہ تے لوکاں مشین لوائی ہوندی یہ وہ مشین پتا کنے دی لگ دی چالی پنتالی ازار تکریف الگ اوکھا الگ روٹی کھانا بریش کرنا اینج مو سجیا رندا ہے ہونٹ الگ درد کردینے اتنا شروع درد ہوندہ وہ کسی نے پوچھو یار کی لوڑے مشین لواندی اندھا جی بھرے بڑے لگ دینے اللہ تعالیٰ سید دے وے صاحب نو اے حسن دی گال نہیں اللہ تعالیٰ سب نو سید دے وے او دند واقعہ تاں اوگے پچھے ہوننا ویکھنا ذرا چیرہ پاوے سونا ہوئے بندہ جدو دند موں کھل دا دند ویکھ کے بندہ کے اندھا یار سارے ہوسن دا بیڑا غرق ہو گیا او پھر لوک مشین لواندے نے او مشین تے چالی پنتالی ازار الگ لگ دا چھے آٹھ میں اندھا کور سے پھر جا کے دند کتے سدھے کسی دے حملہ سنو پیرسہ بندے نے لبا سرخا کھا کے لالے یمن چٹے دند موتی دیاں ان لڑیاں ہے گل مزیدار کے نہیں یہ تھا میرے حضور کا حسن یہ تھا میرے حضور کا حضور کا ورگہ سونا کوئی نہیں کائناتے حضور کا ورگہ کائناتے سونا حضور دی آواز بھی سونا حضور دا چیرہ بھی سونا حضور دا رنگ بھی سونا حضور دا ٹرنا بھی سونا حضور دا سونا بھی کونین دیوالی دا گھر بار بڑا سوڑا سو رب دی مدینے دا دربار سب دایاں حلی مانو حیرت نل پوچھ دیاں سر کتھوں لے کتھوں آئیے اے حلال بڑا سوڑا سو رب دی مدینے دا دربار بڑا کہ دو سبحان اللہ اوہ ویکھو نظہورینوں نشبت تے نظر رکھو نشبت تے نظر رکھو میں کو جا میں کو جا جنہا بھی میں کو جا پر ہاں میرا غم خوار بڑا سوڑا 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 بڑی مدینے دا دربار میں ختم کرن لگا سارا مجمع بھول جوے میں توڑے ورگا کیا نہیں پڑ سکتا میں پہلے ہی کیا میں نہیں پڑ سکتا سوڑا دربار بڑا سوڑا اے دے بچے لگ دا انہوں کیا اندھے تو اسی ناتخواہ کیا اندھے کی لگ دی یہ بچ گرا یہ توڑے گرنے نا تو انہوں اندھے رہے وہ اندھے نے بچے گرا اے نا وہ گرا لائی ہوئے اے تھے اینڈ تے جدوں کو سوڑا فرہ گو سوڑا